لا يزال الخیر حیل لا يزال بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین وناظرین ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا ہو جائے اس کے رشتہ دار اس کے خاندان والے اس کے گھر والے اس کے محلے والے اور اس کے دوست احباب اس سے محبت کریں اور تمام لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا ہو جائے تو اسی حوالے سے آج میں ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں وہ عمل سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل الوی اسلامک فارم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو اور کومنس کر کے اپنے رأے کا اظہار کریں تو جو انسان چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا ہو جائے اور لوگوں کے ہاں اس کا وقار اور حیبت ہو اور تمام لوگ اس سے محبت کرنے لگے تو اسے چاہیے کہ جمعہ رات کے دن روزہ رکھے اور خجور اور کشمش سے افطار کریں تو نماز مغرب کے فوراں بعد ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک سو اکیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور جب اس سے فارغ ہو جائے تو اسی جگہ بیٹھا رہے اور کسرہ سے دروش شریف پڑھتا رہے یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے اور جب عشاء کا وقت ہو تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یا اپنے گھر چلا جائے اور بستر پر لیٹ کر جب تک اس کو نید نہیں آتی یہ کسرہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے اور جب نید آئے تو سو جائے اور جمعہ کے دن جب نماز فجر کے لئے اٹھے اور مسجد میں آ کر نماز فجر ادا کرے اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر ایک سو اکیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور پھر اس کے بعد ایک سفید کاغذ لے کر اور کالی سے ایسے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ الگ حروف سے لکھے یہ جیسے با سین مین میم الیف لام لام ہا اگر ایسے ایک ایک حروف کر کے لکھے اس کاغذ پر اور پھر وہ نقش اور وہ کاغذ اپنے پاس رکھے بہتر یہ ہے کہ اگر کر سکتا ہے تو وہی تعویز ایک انگوٹی کے اندر رکھ کر وہ انگوٹی پہنے رکھے تو انشاءاللہ جب تک یہ تعویز اس کے پاس رہے گا یا اس نے وہ نقش انگوٹی کا اندر ڈالا ہوگا اور اس انگوٹی کو پہن کر رکھے گا تو جہاں پر جائے گا تو تمام لوگ اس سے محبت کریں گے اور تمام لوگ اس سے مانوس ہو جائیں گے اور تمام لوگ اس کی طرح متوجہ ہو جائیں گے موسیقی